اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایسا ناشی میں آپ دیکھ رہے ہیں اوڈوالٹیک دوستو اس وڈیو میں ہم بات کرنے والے بیٹکوائن کی ہسٹری کے بارے میں کہ بیٹکوائن کہاں سے اوپر گیا اور کہاں سے کریش ہوا کونسے سال میں کتنے اس کی گروت ہوئی اور کتنا وہ ڈیکریز ہوا ان سب کے بارے میں آج بات کرنے والے تو دوستو اس وڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں گے اس سے پہلا میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں ڈیلی اپلوگو کے لیے ٹیکنالوجی سے ڈیلیٹ اپ ڈیٹس لاتا رہتا ہوں تو چلیں انسٹرارٹ کرتے ہیں تو دوستو اس کے لیے آپ میرے پریویس وڈیو دیکھ سکتے ہیں واتس بیٹکوائن وہ پر کارڈ میں اس کا لنک آ رہا ہوگا اس پر کلک کر کے آپ بیٹکوائن کے بارے میں وڈیو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے بیٹکوائن کی ہسٹری کے بارے میں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بارہ جنوری 2012 کی ٹیکنے سے بیٹکوائن کے بریس تھا بیٹکوائن کا ہو گیا یعنی کہ اس کے اندر ڈیکریس ہوا ہے ! ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم بات کر لیتے ہیں سترہ اگست دو ہزار بارہ کی سترہ اگست دو ہزار بارہ میں بیٹکوائن کے جو پرائز تھا وہ تھا سکس ٹرین پوائنٹ فور ون ڈالر ٹھیک ہے سکس ٹرین پوائنٹ فور ون ڈالر پرائز تھا اور یہ جو ہے تری ڈیز میں کریکشن آئی بیٹکوائن کی اس کے بعد جو بیٹکوائن کا پرائز تھا وہ ہو گیا نائنٹین آگست دو ہزار بارہ میں بیٹکوائن کا جو پرائز ہو گیا تھا وہ گیا تھا سیون پوائنٹ ون ڈالر ٹھیک ہے سیون پرشن کی اس کے اندر کریکشن آئی تھی دوسرے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں شی مارچ دو ہزار تیرہ کی شی مارچ دو ہزار تیرہ میں جو بیٹکوائن کا پرائز تھا وہ تھا فرٹینائن پوائنٹ ون ڈالر اور اس کے بعد 7 مارچ 2013 میں پھر اس کا جو کریکشن آئی دو دن میں وہ آئی 33 ڈالر کی ٹھیک ہے یہ جو ڈیکریز ہوا یہ 33% ڈیکریز ہوکے 33 ڈالر پہ آ چکا تھا اور اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں تو 21 مارچ 2013 کو بیٹ کوئن کو جو پائز تھا وہ تھا 76.91 ڈالر ٹھیک ہے اور اس کے بعد پورے 3 20 بعد اس کی کریکشن آئی کریکشن آنے کے بعد 23 مارچ 2013 میں بیٹ کوئن کے جو پائز 50.09 ڈالر ہو گیا 35% یہ ڈاؤن آیا پھر دوبارہ اسی طریقے سے ہم بات کر لیتے ہیں 10 اپریل 2013 کی تو اس میں اس کا جو پائز تھا وہ تھا 259.34 ڈالر ٹوٹل 3 ڈیز بعد اس کی کریکشن آئی کریکشن آنے کے بعد 12 اپریل 2013 میں بیٹ کوئن کے جو پائز تھا وہ تھا 45 ڈالر ٹھیک ہے 83% یہ ڈاؤن آیا پھر اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں 19 نومبر 2013 میں بیٹ کوئن کے جو پائز تھا ہوتا 755 ڈالر 755 ڈالر اس کے پائز تھا اور اس کے ایک دن بار جو اس کی کریکشن آئی کریکشن آنے کے بعد 19 نومبر 2013 میں ہی بیٹ کوئن کے جو پائز تھا وہ 378 ڈالر تک پہنچ گیا تو دوستو یہ جو تھا 50% ڈاؤن آیا تھا تو دوستو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں 30 نومبر 2013 میں جو بیٹ کوئن کا پائز تھا وہ تھا 1163 ڈالر اور اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اس کے بعد 411 ڈیز بعد اس کی کریکشن آئی کریکشن آنے کے بعد یہ جو ہوا 14 جنوری 2015 میں 152.40 ڈالر کا ہو گیا تھا جس میں اس کے کریکشن جو آئی 87% کی ٹھیک ہے 87% جو یہ ڈاؤن ہوا پھر اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں 10 مارچ 2017 کی تو اس میں جو بیٹ کوئن کا پائز تھا وہ تھا 1350 ڈالر کا تو دوستو اس کے بعد جو کریکشن آئی ٹھیک 16 ڈیز بعد تو 25 مارچ 2017 میں جو بیٹ کوئن کا پائز ہوا وہ ہوا 891.33 ڈالر ہے ٹھیک ہے یہ 34% جو ہی ڈاؤن آیا 34% کی کریکشن آئی اس کے اندر تو دوستو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں 25 مارچ 2017 کی جس میں بیٹ کوئن کا پائز تھا 2763.10 ڈالر ہے ٹھیک ہے اور ٹھیک 3 ڈیز بعد اس کی کریکشن آئی 279 2017 میں ہی بیٹ کوئن کا جو پائز ہو گیا ہے 1850 ڈالر ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں 12 جون 2016 کی تو اس میں جو بیٹ کوئن کا پائز تھا وہ گیا تھا 2980 ڈالر کا اور اس کی ٹھیک 35 ڈیز بعد جو کریکشن آئی 16 ڈالائی 2017 میں تو بیٹ کوئن کا پائز ہو گیا تھا واپس سے 1830 ڈالر پہ تو یہ جو ڈگریز ہوا تھا 39% ڈاؤن آیا تھا کریکشن کے بعد تو دوسرے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں 2 سپتمبر 2017 کی جس میں بیٹ کوئن کا پائز تھا 4979.90 ڈالر ہے ٹھیک ہے اس کے ٹھیک 40 ڈیز بعد اس کی کریکشن آئی کریکشن آنے کے بعد 15 سپتمبر 2017 میں بیٹ کوئن کا جو پائز تھا 2972 2.01 ڈالر کا ہو گیا تھا جس میں یہ 40% ڈیز ہوا تھا 40% ڈاؤن آیا تھا 14 ڈیز کی کریکشن پہ تو دوسرے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں 8 نویمبر 2017 کی جس میں بیٹ کوئن کا پائز تھا 7888 ڈالر ٹھیک ہے تو اس کے بعد 5 ڈیز کی کریکشن آئی کریکشن آنے کے بعد 12 نویمبر 2017 میں بیٹ کوئن کا جو پائز تھا وہ ہو گیا تھا 5555.55 ڈالر ٹھیک ہے تو یہ 30% ڈاؤن آیا تھا 5 ڈیز کی کریکشن کے اندر تو دوسرے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں 17 ڈیسمبر 2017 کی ٹھیک ہے اس میں جو ہے بیٹ کوئن نے اپنا بیگیسٹ ٹارگٹ اچیف کیا تھا بیگیسٹ جو اس کا ہائیش تھا 19,666 ڈالر ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو اس کی 48 ڈیز بعد اس کی جو کریکشن آئی کریکشن آنے کے پاس 6 february 2018 میں جو بیٹ کوئن کا پائز تھا وہ ہو گیا 5920 ڈالر ٹھیک ہے 70% یہ ڈاؤن آیا تھا 70% ڈاؤن آ چکا تھا یہ اور ابھی جو کرنٹی پائز چل رہا ہے وہ 10,000 سے 12,000 ڈالر کے ترمیان کا چل رہا ہے تو دوستو یہ ہے پوری بیٹ کوئن کی ہسٹری کے کہاں سے یہ بیچے آیا اور کب یہ اوپڑ گیا یہ اس کی پوری چارٹ ہے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے سکریم پہ آئی ہے اور آپ اسے دیکھتے ہوئے اندازہ لگا بھی شکتے ہیں کہ بیٹ کوئن ابھی کہاں پر ہے کہاں سے کہاں آیا اور اب کہاں سے کہاں اس کے جانے کے چانسز ہیں تو دوستو اپنی راہ ایک کمنٹ میں دیکھے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیٹ کوئن کا پرائز اب کیا جانے والا ہے کتنی ڈریز کی کریکشن میں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ آپ کو پرسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پرسند آئی ہوگی تو پلیز اسے لائک کیجئے اور اکھا کوئی سوال ہے تو آپ کو اپنی کر سکتے ہیں اور بھی کہ بن訂چ ملشا ہے سکتے ہیں اسے لائے جمع پر موسیقی